اسلام علیکم چوزو کے بہترین مایار کا تعلق ان انڈو کی ہینڈلنگ ان انڈو کے ساتھ برتاؤ سے وابستہ ہے جن سے چوزے نکلتے ہیں اور اسی مایار کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں قیمتی معلومات شیئر کی جائیں گی جب بھی ذرہیز یا فیٹائل انڈا ہاتھ میں پکڑیں یا ڈربے سے اٹھا کر کسی برتن یا ٹریف گرہ میں رکھیں تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس انڈے میں زندگی موجود ہے اور یہ نازک زندہ چیز آپ کی جنب سے احتیاط کی طلبگار ہے ذرا سی بے احتیاطی سے ان انڈو سے چوزے نکلنے کی شراب متاثر ہو سکتی ہے انڈے کی شکل کا بغور معاینہ کریں تو ایک حصہ بڑا ہے جیسا کہ اس کے اوپر دائرہ لگا کر دکھایا جا رہا ہے دوسرا حصہ انڈے کی ٹپ ہے جو کہ نسبتاً پتلا ہے چھوٹا ہے ہمیشہ ذرہیز انڈے فرٹائل انڈے کا موٹا حصہ اوپر کی جنب رکھ کر زہیرہ کرنا چاہیے چوزے نکلوانے سے پہلے ان انڈو کو زہیرہ کرنے سٹور کرنے کے لیے گتے کی ٹری میں رکھ سکتے ہیں صاف پلاسٹک ٹری میں رکھ سکتے ہیں یا کوئی اور برتن میں یہ اثر ہے تو اس برتن میں کوئی ایسا میٹیریل ڈالیں کہ جس میں انڈو کو اس طرح سے کھڑا کیا جا سکے میٹیریل صاف سترا ہونا چاہیے چاہے لکڑی کا برادہ ہو توڑی یا چھلکا وغیرہ اگر آپ انڈو کو پلاسٹک یا گتا ٹری میں سٹور کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی میٹیریل درکار نہیں ہے جہاں بھی جس بھی جگہ پہ آپ نے انڈو کو زہیرہ کرنا ہے وہاں انڈے اس طرح سے کھڑے کریں تو اب آپ ان انڈو کو کم از کم پندرہ سے بیس دنوں بیس سے پچیس دنوں تک سٹور کر سکتے ہیں دارومدار ہوگا کہ موسم کون سا ہے اگر موسم گرمہ ہے تو اس صورت میں آپ کو لمبیر سے تک انڈو کو سٹور کرنے کے لیے ٹھنڈک کے کسی نہ کسی معقول ذریعے کا بندوبست کرنا ہوگا لیکن جتنی زہیرہ اندوزی سٹوریج کی مدد طویل ہوتی جائے گی اتنا ان انڈو سے چوزے نکلنے کی شرع یعنی کہ ہیچبلٹی متاثر ہوتی جائے گی اس لیے جتنی جلدی تازہ انڈو کو آپ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی انکو بیٹر میں لگا لیں یا مرگی کے نیچے رکھ لیں اتنی ہیچبلٹی اور چک کوالٹی یعنی کہ چوزو کا میار اچھا آئے گا اطراف میں لائن لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان انڈو کو انکو بیٹر میں لگائیں گے ہم اس لائن کو دیکھ کے سمجھ سکیں کہ صبح کے وقت انڈو کی کیا پوزیشن تھی دوپہر کو کیا تھی شام کو کیا تھی انہیں ہم نے دن میں کم از کم تین سے چار چار سے پانچ مرتبہ ٹرن کرنا ہے چاہے مشین سے یا ہاتھ سے تاکہ اندر موجود زردی چھلکے سے ناچپ کے نشونما پاتے ہوئے ایمبریو کی موت واقعہ نہ ہو اور ہمیں میاری قسم کے چوزے حاصل ہوں انڈا اپنے وزن کے لحاظ سے جتنا پچاس گرام کے قریب ہوگا یا وزن پچاس گرام سے زیادہ ہوگا اتنا ایسے انڈو سے چوزوں کا اچھا تناسب حاصل ہوگا ٹوٹے ہوئے انڈے انڈو پہ دھبے بیٹو کے نشانات یہ سب انکوبیشن کے دوران یعنی کہ 21 دنوں کی دورانیاں میں جب آپ انڈے سے چوزے نکلواتے ہیں اندر کی جانب نشونما پاتے ہوئے ایمبریو کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ٹوٹا ہوا انڈا آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ مریو کے انڈے کی زردی پہ موجود سفید کول چھوٹا سا نشان ہوتا ہے سپارٹ ہوتا ہے ایک جگہ ہوتی ہے یہاں سے سپرمز انڈے میں داخل ہوتے ہیں آپ کو پانی والا حصہ یعنی البرمن دکھا رہا ہوں جتنی جوان مرگی ہوگی ینگ ہوگی جتنی غزائیت سے بھرپور غزہ کھاتی ہوگی اتنا ہی یہ پانی نما حصہ یعنی کہ البرمن ثک ہوگا گاڑا ہوگا یہ آپ کو جرمینل ڈسک بلاسٹو ڈسک دکھا رہا ہوں ایمبریو کی نشنما ہوتی ہے جیسے جیسے انکوبیشن پیریڈ آگے کی جنب چلتا ہے آہستہ ایستہ ہون کی رگیں زردی میں داخل ہو کر اسی میں موجود غزائیت کو نیوٹریشن کو اپنی گروتھ نشنما کے لیے استعمال کرتی ہیں باقاعدہ طریقے سے زردی کے اوپر بلاسٹو ڈسک بنی ہو ڈونٹ شکل کی تو ہم کہتے ہیں کہ انڈا زبردست فرٹائل ہے زرہیز ہے انڈو کو برائے راست سورج کی روشنی سے بچائیے گا کیونکہ اگر زرہیز انڈے سن لائٹ میں آ جائیں تو تب بھی اندر مجود زرہیزی متاثر ہوتی ہے ہیچ بلٹی اچھی نہیں آتی جب آپ انڈو کو ڈربو سے اٹھائیں اٹھانے کے دران ٹریز یا برتلو میں رکھنے کے دران یا سٹوریج کے دران انڈو کو جھٹکے نہ لگنے دیں تاکہ ارلی ایمبریو موٹیلٹی نہ ہو کیونکہ ہیچ بلٹی کے متاثر ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ارلی ایمبریو موٹیلٹی ہے اور اس کے پیچھے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے مس ہینڈلنگ ہو یا پھر کوئی اور جب تک آپ انڈو سے چوزے نہیں نکلواتے تب تک انہیں اٹھارہ سے بیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان سٹور کریں یعنی اٹھارہ انیس یا بیس ڈگری سیلسیس در جہرارت مہیا کریں کیونکہ اٹھارہ سے بیس سے جیسے ہی در جہرارت تجاوز کرے گا یہاں سے بڑھنے لگے گا اس کے بعد انڈو کے اندر نشدما کا آغاز ہونے لگتا ہے نمی کو پینسٹھ سے پچتر فیصد کے درمیان برقرار رکھنے کی کوشش کریں تاکہ انڈو کو قدر لمبی عرصے کے لیے زہیرہ کرنا چاہیں تو انڈو کی ذرہیزی متاثر نہ ہو اگر آپ کے پاس بریڈنگ فلاک ہے بریڈرز ہیں تو ان کے انڈو کی صفائی سے کولیکشن اٹھانا بہت ضروری ہے اس کے لیے بیستر اور اس جگہ کو جہاں پہ مرگیوں نے انڈے دینے ہیں دونوں کو صاف رکھنا ہے انڈے بروقت اٹھا کر کھڑے کو ایسے بند کریں کہ اگلے دن سے پہلے مرگیاں اس جگہ پہ نہ بیٹھ سکیں تمام کافشوں کے باوجود اکا دکا انڈے گندے ہو جائیں تو ان کی صفائی کے لیے بلیڈ استعمال کریں انڈا دھونے گیلا کپڑا استعمال کرنے یا ریگمار سے انڈا صاف کرنے کو ترجیح نہ دیں کیونکہ انڈے کی صفائی کے لیے استعمال کیا جانا والا ریگمار انڈے کے شیل کو چھلکے کو کافی حد تک پتلا کر دیتا ہے جب آپ انڈا انکومیٹر میں لگائیں گے وہاں پہ کسی بھی قسم کی ہلکی پھلکی کنٹیمنیشن ہوئی گندگی ہوئی تو چھلکے کے اوپر موجود پورز سراخ سے پیتھوجنز اندر کی جنب جائیں گے جرسوبیں اندر داخل ہوں گے اور ہیچ ریزٹ خراب کرنے کا باعث بنیں گے بلیڈ سے صفائی کے دوران انڈے کو زیادہ جھٹکے نہ دیں تاکہ انڈے کے اندر زرہیزی متاثر نہ ہو بلکہ سلامت رہے آپ کے پاس پلاسٹک یا گتے کی جو ٹری ہے یا پھر انکومیٹر کے اندر کی جس طرح کی ساخت ہوتی ہے وہاں پہ جیسے انڈا لگتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بلکل اسی ترتیب کے تحت موٹا حصہ اوپر رہے نوکلہ حصہ نیچے رہے اور انڈو کو ایسے لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والا موٹا حصہ ہوتا ہے یہاں سے ریسپیریشن کا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اندر نشو نمہ پاتا ہوا ایمبریو یہاں سے عملیت نفس کے ذریعے اکسیجن حاصل کرتا ہے ہیچ ریزلٹ بہتر آتا ہے اور زہیر اندوزی کی دوران ایک ہی جگہ پہ انڈو کا ڈھیر لگانے کے بجائے انڈو کے درمیان کچھ واقفہ ہونا چاہیے چاہے دو ٹریز کے درمیان یا دو برتنوں کے درمیان تاکہ انڈو کے اوپر نیچے دائیں بائیں سے ہوا گزر سکے انڈو کی ترسیل کرنی ہو تو بہفاظت طریقے سے کریں تاکہ بلاسٹو ڈسک محفوظ رہے یہ تمام اہم سرگرمیاں لازم ہیں تاکہ زرہیز انڈو سے زیادہ سے زیادہ چوزے حاصل کیے جا سکے زیر استعمال ساز و سمان الگ ہو سکتا ہے یعنی این ممکن ہے کہ آپ گتہ یا پلاسٹک ٹری کے لعوہ دیگر برتنوں کو استعمال میں لاتے ہوں لیکن طریقہ کار یہی ہونا چاہیے چاہے آپ مرگ بانی چھوٹے پمانے پر کر رہے ہیں یا بڑے پمانے پر ایک اہم ترین پہلو شیر کرتا چلوں کہ جتنی تداد میں آپ کے پاس انڈے دینے والی مرگیاں ہیں این ان کی تداد کے مطابق ہی آپ نے کھڈو کا بندوبست کرنا جہاں پہ انہوں نے انڈے دینے کیونکہ اگر مرگیوں کے تناسب کے ساب سے کھڈو کی تداد کم ہو تو انڈے زیادہ گدلے ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرگیاں انقریب کھڈو کے بجائے نیچے انڈا دینے شروع کر دیں جنہیں ہم فلوریکس فرشی انڈے کا نام دیتے ہیں فلوریکس کے ساتھ بہت زیادہ تو یہ انڈو کی سرفے سے اندر داخل ہو کر ذرہیزی کو بری طرح سے متاثر کر سکتے ہیں لہٰذا کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کھڈو کو اس جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پہ روشنی قدر مدم ہو کیونکہ مرگیوں کو انڈا دینے کے لیے ایسی ہی جگہ چاہیے ہوتی ہے اور اگر کسی بھی وجہ سے فلوریکس کی تداد میں اضافہ ہونے لگ جائے تو جلد سے جلد اس عادت کو ہتم کیجئے گا جہاں پہ مرگیاں زیادہ انڈے دیتی ہیں وہیں پہ کھڈے رکھیں کیونکہ بنیادی طور پہ فلور انڈو کو فر سے ملنے والے انڈو کو انکویٹر میں نہیں لگانا چاہیے کیونکہ ان میں سے ہیچ بلٹی کی تناسب بہت کم حاصل ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ زیادہ تداد میں چکنز ہیں تو صبح غزہ تقسیم کرنے کے بعد کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے اگلا کام ہم ریکر یا پنجی کے استعمال والا کریں کیونکہ ریکنگ سے بستر صاف ہوگا مرگی اس صاف بستر سے چلے گی اس کے پنجے بھی صاف ہوں گے جہاں پہ اس نے انڈا دینا ہے تو انڈا دینے کے بعد مرگی اسی انڈے کو گدلہ نہیں کرے گی اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ